بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیو فرنس کیسے ہیں امید کرتے ہیں سب خریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی چھٹ پٹسی اور مزیددار میکرونیز امید کرتے ہیں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی لیکن ریسپی کے در جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں نئے دوست اور اگر ریسپی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مات بولیے گا سب سے پہلے ہم کریں گے چکن کو میرینیٹ جس کے لئے یہاں پہ میں نے آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ چکن تھا وہ لیا ہے جو کہ زیادہ بونلیس ہے اس میں ایک پیکٹ چھوٹے والا جائے کا چار کوش مسالے کا آپ اسی بھی برائنڈ کا لے سکتے ہیں بس اس میں اور انگریڈنٹ نہیں جائیں گے ایک یہ پیکٹ مسالے کا اور دو کھانے کے چمچ بائٹ سرکا اس میں آئڈ کر دیئے اور اس میں تیل جائے گا یعنی کہ کپنی آئل دو کھانے کے چمچ ان چیزوں کو ڈال کے اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور اگر آپ پس ٹائم ہے تو آپ زیادہ دیر کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو آپ اسی وقت بھی اس کو مکس کر کے کوک کر سکتے ہیں میں نے اس کو تقریباً 20 منٹ کے لئے میرینیٹ کیا تھا اس کے علاوہ اس میں میں نے تھوڑا سا نمک پہ آئٹ کیا تقریباً 140 سپون بس یہ چیزیں ڈال کے اس کو اچھا سا مکس کریں گے تاکہ تمام مسالہ اس میں اچھا سا چکن میں لگ جائے اور خوب اچھا سا مکس کرنے کے بعد اس کو آپ ڈھک کے رکھ دیں گے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے پاس اگر ٹائم ہے تو رکھیں نہیں تو آپ اسی وقت بھی اس کو کوک کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک کڑائی کو گرم کرنے رکھا ہے میں نے اس میں ایک کھانے کے چمچ کوکی آئل ایٹ کیا ہے اور اس میں باری کٹا ہوا لیسن ایک کھانے کے چمچ کو ایٹ کر دوں گی کیونکہ کسی قسم کا بھی پاستہ ہو تو آپ کو بتا ہے کہ چوپ کی لیسن کا فلیور اور خوشبور جو ہے بہت زیادہ ساتھی ہے بس اس کو اتنی دیر کوک کریں گے کہ اس کا اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے گا جب یہ گولڈن ہو جائے تو اس میں جو میرینیٹ کی آئی چکن ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو اتنی دیر کوک کریں گے کہ اس کا چکن کا کلر اچھا سا چینج ہو جائے گا چینج ہو چکا ہے اب اس میں تقریباً یہاں دو بڑے سائز کی میں نے ٹیماتو لیے تھے ان کو بلینڈ کر لیا تھا وہ اٹ کر دیں گے کیونکہ مجھے اس میں ٹیماتو کا چنکی سا فلیور نہیں چاہیی تھے اس لئے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا آپ چاہیں تو آپ اسے چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں بس اس کو کوک ہونے دیں گے تاکہ ٹیماتو کا پانی میں چکن گل بھی جائے گا اور جب ٹیماتو کا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اس میں باقی چیزیں اٹ کریں گے اب یہاں پہ دو سے تین ہری مچیں چاپ کر کے ڈالیں گے میں نے یہاں پہ ریڈ والی فریش مچ بھی کاٹ کے ڈالی کیونکہ مجھے اس کا فلیور اس میں بہت مزے کا آتا ہے بہت ڈیفرن سا فلیور آتا ہے بس اس کو کوک کرنے رکھیں گے اور جب تک یہ کوک ہو رہا ہے تو ہم ساتھ میں اپنا پاسٹا پوائل کر لیتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک باؤن میں پانی گرم کرنے رکھا ہے جب یہ اچھا سا گرم ہو گیا تو اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل اور تقریباً دو کھانے کی چمچ اس میں نمک آئٹ کی ہے اس کے اندر اب میں نے یہاں پہ ایک پورا بیکٹ لی ہے ایلپو مکرونی کا آپ اپنی فیوریٹ پاسٹا لے سکتے ہیں بس ڈال کے اس کو اچھا سا مکس کریں گے تھوڑی دیر آپ نے اسے مکس کرتے رہنا ہے کیونکہ یہ فوراں سے نیچے چھپکنے لگ جاتا ہے بس تقریباً سات سے آٹھ میٹ لگیں گے اس کو اچھا سا یہ بائل ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے بس میں اس کو پانی سے نکال لوں گی اور اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال کے میں اس کو ایک سائیڈ پر رکھتوں گی یہاں پہ ہمارا چکن بھی آلموسٹ گل چکا ہے یہ دیکھیں چیک کر لیتے ہیں زبردست گل گیا اب اس کے اندر یہاں پہ میں ایڈ کروں گی تقریباً ایک چھوٹی سائز کی بند کو بھی تھی اسے چوپ کر لیا تھا میں نے اور دو سے تین شملہ میٹھیں بس اس میں اس کے علاوہ کوئی ویجیٹیبل میں نے ایڈننگ کی آپ چاہے تو اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن ان دونوں کے اچار گوش مسائلے کے فلیور کے ساتھ ان کا کمبنیشن بہت مزکر لگتا ہے بس کو اچھا سا کک کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ اس سے زیادہ کوک نہیں کرنا تقریباً دو منٹ ویجیٹیبل کو کوک کرنے کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اس کی اس طرح کی شکل آ گیا ان میں ہلکا سا بھی کرنچ پاکی ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی میکرونیز جو کہ میں نے بوائل کر رکھ رہی میں نے اس میں کوکنگ آئل ایڈ نہیں کیا تھا اس کے باوجود آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بلکل بھی چپکی نہیں ہے بس اس کو اچھا سا ڈال کے اس میں مکس کریں گے مکس 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 اور ہماری مزددار سی چٹپٹی سی میکرونیز بلکل ریڈی ہو جائیں گے یہ دیسی چانیز سٹائل کی میکرونیز امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آنے والی ہیں میں نے اس میں پورا پیکٹ آئیڈ کیا تھا کیونکہ مجھے یہ پکنک پی لے کے جانی تھی آپ اپنی چوائز کے ساتھ سے جتنی بنانی ہو آپ اس کے ساتھ سے بنا سکتے ہیں بس یہ ایک موئنٹ کے لیے آپ میں اس کو دم پر رکھوں گی اور ہماری مزددار سی مکرونیز جس بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ مزددار سی مکرونیز میں نے تو بنائی تھی اپنی پکنک کے لیے آپ چاہیں تو اسے سکول لنچ باکس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں آفیس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یا گھر میں بھی جب انجوائے کرنا چاہے آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں تو امید کہتی ہوں کہ یہ مزددار سی مکرونیز چٹ پٹی اور بلکل ڈیفرنٹ سے سٹائل کی آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی آئندہ بھی اس طرح کی مزددار سی ریسپک کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے تو تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی اس طرح کے ساتھ کے خوش رہیں خوش خوراک رہیں اللہ حافظ گوڈ بائی